پیغام اللہ کو تو جو اپنے آپ کو سننی کہنے کے باوجود باویس رجب کے دن کنڈوں کی عید کرتے ہیں بھلا میرے بھائیوں یہ کیسی عید ہے باویس رجب کی یہ عجیب معاملے کی عید ہے کہ اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے یہ باویس رجب کا دن ہے جس دن معاویہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دن ہے یہ معاویہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے رافزیوں کے عیوالوں کے اندر زلزلے پیدا کر دیئے تھے انہوں نے رافزیوں کو پنپنے نہیں دیا تھا انہوں نے رافزیوں کے خلاف جہاد کیا تھا انہوں نے جہاد کیا تھا ان خاتلوں کے خلاف جنہوں نے عمر بن خطاب کو شہید کیا جنہوں نے عثمان بن افان کو شہید کیا جنہوں نے علی بن طالب کو شہید کیا جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا لوگ دین کی محبت میں عمل کرتے ہیں لیکن اس پر صحابہ کی مہر نہیں ہوتی لوگ دین کی محبت میں عمل کرتے ہیں لیکن اس پر رسول اللہ کی مہر نہیں ہوتی لوگ دین کے نام پر عمل کرتے ہیں لیکن اس پر اللہ کا حکم نہیں ہوتا سواب سمجھ کر کیا جاتا ہے جناب سواب سمجھ کر کیا جاتا ہے لیکن اس پر قرآن کی مہر نہیں اس پر حدیث کی مہر نہیں اس پر صحابہ کی مہر نہیں تو وہ بدعات ہے کل بدعات زلالہ وکل زلالت فی النار یہ ساری کے ساری بدعاتیں زلیل ہونے والی ہیں یہ ساری کے ساری زلالتیں جہنم میں جانے والی ہیں اب یہ رجب کا مہنا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا اس کے راستے پر نہیں چلنا ہے یہ بدعات و خرافہ سے دور رہنا ہے یہ باویس رجب المرجب کو حالانکہ انوان سے ہٹی ہوئی بات لیکن سمجھانا ضروری ہے بتانا ضروری ہے یہ باویس رجب المرجب کو یہ باویس رجب کے دن ایک عید بنائی جاتی ہے جو کنڈوں کے نام سے مشہور ہے مسلمانوں سنی مسلمانوں سے میں پکار کر کہتا ہوں میں اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں سے پکار کر کہتا ہوں لوگوں کب تک تم کب تک تم قفلت کی زندگی گزاروگے آخر کب تک تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے رہوگے آخر یہ تم کب تک نیند کی زندگی گزاروگے یہ باویس رجب کے دن ایک مسلمان سمجھتا ہے میں کنڈے کروں گا میری بلہیات دور ہوگی میں جعفر صادق کے نام کے کنڈے کروں گا میرے مشکلات کو حل کر دیا جائے گا لوگوں تم کس قفلت کی زندگی میں زندگی گزار رہے ہو آہو میں تمہیں تاریخی حقیقت بتاؤں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا چند الفاظ کے اندر سمجھانے کی کوشش کروں گا یہ پیغام اپنے خاندان والوں کو دو یہ پیغام ان لوگوں کو دو جو اپنے آپ کو سننی کہنے کے باوجود باویس رجب کے دن کنڈوں کی عید کرتے ہیں بھلا میرے بھائیو یہ کیسی عید ہے باویس رجب کی یہ عجیب معاملے کی عید ہے کہ اس دن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے یہ باویس رجب کا دن ہے جس دن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے رافزیوں کے اے والوں کے اندر زلزلے پیدا کر دیئے تھے انہوں نے رافزیوں کو پنپنے نہیں دیا تھا انہوں نے رابزیوں کے خلاف جہاد کیا تھا انہوں نے جہاد کیا تھا ان خاتلوں کے خلاف جنہوں نے عمر بن خطاب کو شہید کیا جنہوں نے عثمان بن افان کو شہید کیا جنہوں نے عالی بن طالب کو شہید کیا جنہوں نے حضرت حسن کو شہید کیا جتنی حضرت حسین کو شہید کیا ان کے خلاف جہاد کرنے والے کا نام معادیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یاد رکھنا یاد رکھنا انہوں نے اسلام کے جھنڈے کو ایسا لہرایا ایسا اسلام کی تعلیمات کو پھیلایا جانتا ہوں ان کے دور میں بہت مخالفتیں ہوئی ہیں ہم اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو اہل سنت کا گروہ کہتے ہیں آج ہمیں کیا ہو چلا ہے کہ اس دور کے رافزیوں نے اس دور کے منافقوں نے ان کی شہادت پر خوشی منائی تھی خوشی کا طریقہ کار کیا تھا محاویہ رضی اللہ عنہ کون امیر الممنین خلیفہ ہے وقت کے مسلمانوں کے بہت کوشش کی گئی نے مارنے کی نہیں مار سکے جب ان کا اس دنیا سے جانے کا دن آ گیا جب یہ اس دنیا سے چلے گئے اس وقت یہی رافزیوں نے یہی منافقوں نے چھپکے چھپکے عید کی کھل کر عید کرتے لوگوں کے سامنے بھانڈا پھوٹ جاتا کیا پھوٹتا کہ دیکھو امیر الممنین مسلمانوں کا خلیفہ مر گیا اور تم عید منا رہے ہو لوگ ان کے مخالف میں آ جاتے انہوں نے کیا کیا منافقانہ حرکت اپناتے ہوئے گھروں گھروں کے اندر عید منائی میٹھائیاں بنائیں کھانے بنائیں اور کہا دیکھو بھائی اندر آؤ گھر میں آؤ گھر میں کھانا کھانا ہے گھر میں میٹھائی کھانا ہے ہاتھ بھی اندر ہی دھونا ہے باہر نہیں آنا باہر آؤ گے تو دعوت پتا چل جائے گی لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ امیر المومنین معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی انتقال کے دن حمید منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں آج کیا ہوتا ہے یہ کنڈوں کے اندر کس نے ایجاد کیا بھائی یہ کونسی سنت ہے کوئی انبیاء کی سنت نبی کی سنت صحابہ کی سنت یہ کس کی سنت ہے کہ ہم کہیں دعوت میں جائیں اور دعوت کا کھانا کھائیں اور اندر ہی ہاتھ دھو اللہ اکبر کس کی سنت ہے یہ ان کا طریقہ ہے جو معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر انہیں اپنایا تھا آج مسلمان وہ اپنا کر گھر سے بلائیات دور ہونے کی کوشش کرتا ہے بلائیات اور نازل ہوں گی یاد رکھیں کسی صحابی کے انتقال پر خوش ہونا یا اچھائی کے علامت نہیں ہے یاد رکھو ہم کسی صحابی کے ایمان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے ہم کسی صحابی کے اوپر تنز نہیں کر سکتے ہم کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے ہاں ان سے غلطیاں ہوئی ہوں گے ان سے بھی گناہ ہوئے ہوں گے لیکن ہم اس کے ذمہ داد نہیں ہے ہم ان کے اوپر نگے بان نہیں ہے اللہ نگے بان ہے اللہ دیکھنے والا ہے اللہ حساب کتاب لینے والا ہے آپ میں ان پر انگلی نہیں اٹھا سکتے وہ صحابہ کے بارے میں رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورزوان وہ نبی کے صحابہ تو وہ صحابہ ہے جن سے اللہ راضی ہوا ہے کسی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے کئی سنی بھائیوں کے ذہنوں کے اندر معاویہ رضی اللہ عنہم کے تعلق سے غلط فہمی بیٹھی ہے دور کرنے کی ضرورت ہے کون معاویہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری آخری وقتوں پر وہی نازل ہوتی تو آپ بھی وہی لکھا کرتے تھے اللہ اکبر کاتبیں وہی کے اندر شمار ہوتے ہیں معاویہ رضی اللہ عنہم ان پر انگلی اٹھا رہے ہو ان کی شہادت پر تم خوشی مانا رہی ہو یہ کنڈوں کی عید یاد رکھ لو سراسر بدا تھے اسلام کے اندر کوئی مشکل دور ہونے والی نہیں ہے اس سے کوئی آفر دور ہونے والی نہیں ہے اپنے گھروں کے اندر رحمت کے فرشتوں کو لانا چاہتے ہو اپنے گھروں کے اندر سے ناریلوں کو نیمبووں کو نکالو سب سے پہلے وہ تغوروں کو نکالو جو ہنسوں میں لکھے ہیں اپنے گھروں سے تصویروں کو نکالو اپنے گھر سے گتوں کو نکالو اپنے گھر سے میوزیک کے آلات کو نکالو ٹیلی ویجن کے ننگی فلموں کو نکالو پھر تمہاری گھر میں رحمت کے فرشتے آئیں گے بلائیات دور ہوں گی یہ کنڈے کرنے سے دور نہیں ہوں گی اچھا بڑا عجیب معاملہ ہے یہ کنڈوں کا بھی گائی کا گوش حلال ہے حرام ہے بکرے کا گوش حلال ہے حرام ہے چکن مرغی حلال ہے حرام ہے اللہ اکبر تم کیسے لوگ ہو تمہیں شرم نہیں آتی تمہیں تمہیں شرم نہیں آتی کہ ایک حلال کھا کر آنے والے کو تم گھر میں نہیں آنے دیتے گوش کھا کر آئے گا تو گھر کے باہر ہوں اچھا گلتی سے آ گیا ان کو باہر کر کر پورے گھر کو دھویا جائے گا جب مجھے بات پتا چلی تو بالکل مجھے ایک فوٹو کاؤپی ذہن میں آئی کن کی برہمنز کی برہمنز کے گھر میں گوش کھا کر جائیے گا کیا کرے گا پورے گھر کو دھوئے گا جہاں بیٹھے وہ دھوئے گا یہ کیا معاملہ ہے ہمارا کہ کنڈوں کے گھر میں گوش کھا کر نہیں آسکتے کس نے کہا رب نے کہا کہ کنڈوں کی دروں میں گوش حرام ہے رسول اللہ نے کہا کنڈوں کے دروں میں گوش حرام ہے صحابہ نے کہا کنڈوں کی دروں میں گوش حرام ہے یاد رکھ لو یہ سراسر بدعات ہے اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں